موسیقی مائے خطوب الدین آپ دیکھ رہے ہیں بیکی نیوز بیکی نیوز کی اور سے تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے عید الاسحا کی پرخلوص مبارک بات بسکلیان عدقہ پر عید کی نماز ٹھیک نو بجے ادا کی گئی اس موقع پر حافظ مولانا نصیر الدین صاحب نے خطاب کیا اور عید کی نماز حافظ فرقند علی نے پڑھائی اس موقع پر جو عیدگا پر چندہ کیا گیا وہ کیرلا ریلیف فرنڈ کے لئے بھیجا جائے گا اسے سے خریدہ جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر لگاؤ تو یہ ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا تو یہ پورا عصوہ حسنہ عصوہ ابراہیمی یہ در حقیقت ہمیں یہی سبب دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دنیا اور اللہ کا تعلق ہے اس تعلق کو بڑھائیں دنیا کے تعلق کو کم کریں اس لیے کہ دنیا ایک نہ ایک دن جو ہے چھوٹ جانی ہے کہ دنیا آج تک کسی کے ساتھ گئی اور نہ کبھی جو ہے جائے گی اور جو تعلق ہمارے ساتھ جو ہے جائے گا وہ اللہ کا اور بندے کا جو ہے تعلق ہوگا انسان دنیا کے اندر جو ہے خالی ہاتھ آتا ضرور ہے جاتا خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے عامال نامہ اپنے عامال کو بڑھرا جو ہے لے کر جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنعبد و ایا کنستعیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین اللہ اکبر صلی اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ اکبر 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک لا شریک لک علی صاحب سی پی آئی مجاہد پاشا خریشی اور یوسف نیلنگے نے اس موقع پر عید کی مبارک بات پیش کی اور بین آرین راہ ملے بسوکلیان نے بھی عیدگاہ پہنچ کر لوگوں سے ملاقات کیا اور مبارک بات پیش کی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو بسوکلیان میں سب پورے بھائیوں کو میرے طرف سے عید العظم مبارک ہو اور عید کی بہت بڑی خوشی منائے اور بہت امن اور شانتی سے ماشاءاللہ نماز بھی پڑی گئی تو اور ایک بار میں دل سے اب سب کو عید مبارک بولنا چاہتا ہوں اور بسوکلیان ایک ایسا یریہ ہے ایسا تعلقہ ہے تو امن اور پیس اور شانتی سے عید منایا جاتا ہے اور سب میرے برادار بھائیوں سے میں گجارش کرتا ہوں تھوڑا پاکیزی کے طرف بھی تھوڑا خیال دے اور کسی بھائیوں کو تکلیف نہ ہونا چاہیے سب مل کے پیس اور خوشی سے عید منا ہے عید الادھا کی بسوکلیان عیدگاہ کی جانب سے تمام شہران بسوکلیان کو بحثت جنرل سیکریٹری مبارک بات پیش کرتا ہوں بسوکلیان امن کا شہر ہے ہماری یہ عید امن اور سکون کے ساتھ منائے جائے گی تمام قسم کی صفائی کا خیال رکھا جائے گا میں اس پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلیدان والی عید ہے سیکریفائز والی عید ہے یہ دنیا کے اندر جب تک کسی بھی قوم کے اندر سیکریفائز کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا وہ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر پا زکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وظیم الشان قربانیاں ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ دنیا میں اگر تم پیشوائی چاہتے ہو دنیا میں اگر غلبہ ہونا غالب ہونا چاہتے ہو تو قربانی دینے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے قربانی کی عید ہم سب کو اپنے نفس کی قربانی ہماری بری عادتوں کی قربانی ہمارے آنا کی قربانی اور ہمارے اندر قبر اور غرور کی خبرہ قربانی کا تخاظہ کرتی ہے قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ بے جان زبان جانور پر جانور پچھوری چلا دینے کا نام قربانی ہے بلکہ قربانی دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور قشیت ہمارے دل میں پہ جائے اس ملک کے اندر موب لنچنگ کے ذریعے سے جو لوگوں کو جو گوشت کی نام پر مارا جا رہا ہے گائے چوری کرنے کے بنیاد پر ان کو جھوٹا الزام پر مارا جا رہا ہے اور بچوں چوری کرنے والوں کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے اس طرح سے خانون کا ویلیشن کیا جا رہا ہے میں اس بلسکلیان کے ذریعے سے کہ پورے شہر اور پورے بھارت کے اندر امن کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ خانون کو اپنے ہاتھ میں نالیں اور میں اس موقع پر کیرلا کے ان متاثرین کے لئے اور ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور اس وقت پورے شہر کے تمام مسلمانوں اور برادران وطن کو پھر ایک مرتبہ عید کی مبارک بات دیتے ہوئے میں اس موقع پر تمام برادران سلام اور برادران وطن کو عید کی پرخلوط مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر اس موقع پر میں اپنے مسلم بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محلوں میں خاص طور پر پاکی اور صفحہ کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے جذبات کا ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے پاکی اور صفحہ کا خاص خیال رکھیں پھر دوسری بات یہ ہے یہ عیدیں جو آتے ہیں یہ دراصل امن اور بھائی چارگی کیلئے ہے اور آج کے عید کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے شہر کے اندر پر ملک کے اندر امن اور بھائی چارگی خائم رہے اور ہم سب مل جل کر اس ملک کی تعمیر کے لئے کام کریں اور اس عید کا پیغام یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اسلام کی دعوت اللہ کی بندت تک پہنچائی ہے ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو اسلام کی دعوت پہنچائیں تاکہ جو نفرت کا ماحول بن رہا ہے یہ نفرت کا ماحول ختم ہو جائے امن اور پیار باخی رہے اسی لئے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا ایک اہم فریضہ ہے آج عید اللہ ہے عید کا دین ہے آج عید کی دن کے موقع آپ کیا میسے جانے چاہیں گے سیر بکری یہ خوربانی کے دیتے ہیں اور جو خوربانی جو دیتے ہیں ہر گاؤں میں جو بھی بناتے ہیں تو خوربانی دیتے وقت اس میں تین حصہ کر کے ایک اپنے رشتہ داروں کو دینا ایک گریب لوگوں کو یہ حصہ دینا ایک حصہ اپنے لئے رکھنا اس کا مطلب ہے کہ مل کر رہنا باٹ کر کھانا اور سارے لوگ گنگا جمنا تہجیب کو مجبت کرنا بھائی چارہ مجبت کرنا اور گریب گروبت کے ساتھ اچھا رہنا رشتہ داروں کے مل کر رہنا یہ سکھاتا ہے ساپ اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا امن سے رہنا اور ماری حالات اچھی رہتے ہیں سب گریبوں کے ساتھ مل کے خوشی کو باٹ لینا آج کا دن کا میسیج ہے ساپ اس لئے میں بسو کلیان انڈیا کناتاک اور بھارت دیش سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک بکریت خوربانی کے دن بکریت کے دن میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں سایچ جیسا کہ بہدر ڈسٹرک میں جو ڈیسی رابی sometimes انہوں نے کہا ہے اس بار خوربانی کے جانور کٹی منہ کیا تھا پابندی لگائے تھے اس کے آ Kunden ڈسٹرک مجھنٹ سے ملے اور ہمارا جلا ہمیشہ گنگا جمنا تحجیب کو مضبط کرتے آیا ہے اور ہاں کوئی بھی دھرم میں ایک کوئی ایک بھائی کے سرکار مل کر رہے تھے ہیں آپ جو نوٹس نکالے ہیں ترنت وہ واپس لے کر ہمارے جو لوگ پکرید منا رہے ہیں ان پر جو چھوٹے موٹے جو پاواندی کا نوٹس دیئے ہیں وہ واپس لینے لگائے سا اور ہمارے رہیم خان اور میں خاص طور پر ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سب کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اسے کے آپ نے دیکھا کہ یہاں کے پور بسوکرلین کے مسلمان ابھی یہاں پہ ناماز ادا کر چکے ہیں کیمروین سید اکبر علیق سارت مہی زاکر حمد بیکینیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن دبائیے نوٹسکیشن کے لئے بیل آئیکن دبائیے